دگلونا کا علاقے میں موبائل کی دکان چلانے والے ایک تاجیر محمد انصار احمد عبدالغفار کے ساتھ موبائل کی قریداری کے سعودے میں 52 لاکھ روپے کی دھوکہ دہی کا معاملہ سامنے آیا ہے اس معاملے میں ملزم مصبر عرف عبدالعزیز لہانکر عبدالعزیز عبدالقاجہ ساکن اسرانگر قبرستان کے پیچھے کے خلاف تاجیرات ہند کی دفعہ 420 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا شکایت درج کرنے والے موبائل دکان مالک محمد انصار احمد عبدالغفار کی دیگلونا کا کے مقام پر کلاسک موبائل شاپی کے نام سے موبائل کی دکان ہے ملزم مصبر نے 21 سپتمبر 2018 سے محمد انصار کی دکان کے لیے موبائل کی سپلائی کرتے آ رہا ہے اس دوران اس نے محمد انصار سے موبائل کی خریداری کے لیے 33 لاکھ 53 ہزار روپے کی موبائل کی بکنگ کی اور یہ رقم ایڈوانس میں لے لی بدلے میں اس نے اب تک صرف 8 لاکھ 47 ہزار روپے کے ہی موبائل کی سپلائی کی باقی رقم کی نہ تو موبائل کی سپلائی کی گئی اور نہ وہ رقم واپس کی گئی اس طرح ملزم نے دکان مالک محمد انصار کے ساتھ دھوکہ دہی کی اور اپنی زبان سے پھر گیا جس کی وجہ سے موبائل شاپی کے مالک کو بہت نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے اس معاملے میں محمد انصار نے ملزم مصبر عرف عبدالعزیز لہان کر اور عبدالعزیز عبدالخاجہ کے خلاف تاظرات ہیں ان کی مختلف دفعات کے تحت ائرپورٹ پولیس اسٹیشن میں مخدمہ درج کیا ہے پولیس نے ملزمین کے خلاف کیس درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ملزم فرار ہے اور پولیس انہیں تلاش کر رہی ہیں محمد انصار پیتہ عبدالغفار میں دیکھونا کے پر رہتا ہوں میرے موبائل شاپے کلاسک موبائل دودھر پانس سے دودھر سترہ میں میں ایک لڑکے سے ملا ابو عرف مصطبیر پیتہ عبدالعزیز لہان کر رہواشی اسرنگر اسے میں دو سترہ میں بلا اور اس سے میرا موبائل کا لیندن چال ہوا جس میں میں نے اس کو ابھی تک 33 لاکھ روپے دیئے تھے موبائل کی موبائل کے لیے مطلب اور اس نے اس نے مجھے آٹھ لاکھ واپس دیا اور اگر آپ دیکھیں تو پچیس لاکھ کا اماؤنٹ اس پر بھی اٹھکا ہوا ہے میرا اس نے مجھے کئی وقت آشفہ سندیا تھا کہ میں پیسے واپس لوٹا ہوں گا میں میرے بھائی اس سے گھر پر گئے تھے پیتہ عبدالعزیز لہان کر گئے انہوں نے بولا کہ میرا بیٹا ہے میں آپ کو پیسے لوٹا دوں گا یہ گیرینٹی میری ہے اور انہوں نے کچھ دن پہلے مطلب جو ہمارا میٹر ہوا تھا اس کے چھ مہنے کے بعد انہوں نے اس کو دوبائی فرار کر دیا دوبائی بھیج دیا تھا پیسوں کے وجہ سے اور ابھی ہم کو پتا چلا تین مہنے پہلے وہ ناندر آیا ہم نے ناندر گھر پر جا کر باتشیت کی تو پیتہ کا کہنا ہے کہ ہم آپ کے پیسے نہیں لوٹائیں گے آپ جو کا سکتے کر لو میرے بہت لنک ہے اس معاملے میں آپ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے یہ عبدالعزیس لانکر کا کہنا ہے اور اببو جو تھا تین سال سے دوبائی تین مہنے پہلے ناندر آیا اور ہمیں پرسو پتا چلا کہ انہوں نے اور اسے دوبائی کو فرار کر دیا اسے دوبائی بھیج دیا دوبائی سے نہیں نہیں اس میں یہ میرا خود کا مان نہیں تھا میں مغاشب چلانے والا ہوں ہماری روز کی دو پانسو کمی ہوئی تھی اس میں میں نے بہت سارے میرے دوست میرے رشتہ دار خریب کے لوگوں سے میں نے یہ امونٹ جمع کیا تھا کسی سے ایک لاکھ کسی سے پتہ ہزار کسی سے پانچ لاکھ ایسے امونٹ کر کے میں نے جو بھی لوگ تھے جو سو دو سو کمان اہل تھے ان سے میں نے امونٹ جمع کیا تھا ادھار لیا تھا ان کو بھی یہ میں نے امید دلائی تھی کہ یہ میرے پیسے آنے والے ہیں یہ میں جو اببو مصور جو ہے یہ میرا نزیق کا بندہ ہے یہ میرا پیسانت کا ہے یہ پیسے لڑا دیں گا یہ نہیں دیں گا تو اس کے باپ نے مجھے بلا تھا کہ بھئی میرا بیٹا کاروبار چالو کرا اگر میرا بیٹا نہیں دیا تو میری پروپئیٹی میں بیس کے اپو دوں گئی لیکن انڈ آف پائنٹ آخر میں یہ ہوتا ہے کہ باپ اور بیٹے دونوں مل کے زبان سے پھر جاتے ہیں اور ہم بس وہیں کے بھئے ٹھہرے رہے ایک امونٹ کی امید میں کہ بھئی یہ لوگ دیں گے جو زبان کی تھی انہوں نے لیکن انہوں نے کچھ زبان پر پورا اترا نہیں ہو ہاں لوگ تخضہ کر رہے ہیں لیکن میں جن سے پیسے لیا ہوں تو مجھے ان کو تو پھیڑنے میں ایماندار شخص ہو مجھے دینا ہے چاہے مجھے کچھ بھی کرنا ہوں مجھے دینا تہے مجھے معلوم یہ لوگ غریب ہیں لیکن یہ جنہوں نے میرے پاسے پیسے لیا ان کو اس سے لیندے نہیں ہے کہ کوئی مرتا کوئی جیتا کسی کا گھر چلتا یا نہیں چلتا کہ گھر بگ جاتا انہیں لینا دینا نہیں ہے کس کو یہ مصبیر کو اور اسے پتا عبدالعزیز لہان کر کو یہ لوگ سری سے بات اڑا دے رہے ہیں نہ گھر پہ آن دے رہے ہیں نہ فون ہمارا رسول کر رہے ہیں مطلب شروع شروع میں انہوں نے جو ہمارا کو بینیفیٹ دکھائے پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے مال لائے تھے جو ہمارا موبار کا لیندن تھا پتہ نہیں انہوں نے ایک چل میں وہ کمپنی سے لیے تھے اور کہیں سی اور تھرڈ پارٹی سے لیے تھے مطلب جو مال ہمارا کو ملنا چاہیے تھا یہ تو ہمارا کو مال دیئے لیکن انہوں نے کہاں سے لائے وہ نہیں پتا ہم کو شروع میں چار سے چھ مہنے ہم کو انہیں نے پروفیٹ دیئے ہمارا کو امید جٹائے کہ آپ ہم سے ایسے ہی کام کرتے رہو اور آپ ہمارا کو زیادہ اماؤنٹ دیتے رہو ہم آپ کو زیادہ فائدہ کراتے رہیں گے لیکن سو دو سو روپے کے مارجن پر ہمارا کام تھا بہت سار ہے میں سوچتا ہوں اس میں کم سے کم پچیس لوگ ہوں گے جنہوں نے ان کو اماؤنٹ دیا لیکن کچھ لوگ عزت دار بھی ہے جو سوچتے تھے کہ یار ان کی بات اگر معاقب نے پھیل گئی تو کہیں نہ کہیں عزت دے بات آئیں گی تو وہ لوگ نہیں چاہ رہے کہ وہ سامنے آئے لیکن ڈر کی وجہ سے جو بھی ہے ان کا آپسی معاملہ ہے ان کا ذاتی معاملہ ہے میں تو نہیں بول سکوں اس کی معاملے میں لیکن مجھے لگا کہ میرا ایمان در گیا پیسہ ہے میرا حلال رسک ہے میں ایزے مسلم ایک بات بولنا چاہوں گا کہ میرا حلال رسک ہے میرا حلال کمئی تھی تو میں اس کی لڑ رہا ہوں پرشاستان پر مجھے پورا فروسہ ہے کہ یہ میری جو لڑی ہے حق پر جو لڑی ہے اور حق کبھی بھی جیتنے والا ہے آپ لوگ کو پتا ہے مجھے پورا فخار ہے اور ابھی جو آپ نے سنا میرا چھوٹا بھائی محمد انسار ہے اور یہ دوہزار پانس سے موال شاپ چلاتا ہے اور اس نے جو ابھی نام لیا بچے کا مصور جہاں عورف عبدو تو وہ اصل میں میری اسکل میں ایک ٹیچر ان کا بھانجا ہے تو اس کی طرف سے میری پہشان ہوئی تھی میں نے انسار سے اس کی پہشان کرا کی دیا تھا اور ٹوٹل جو ہے تو مال کا لیندن میں نے ہی کیا تھا اور اس کے والد جو ہے ان کی پہنچ بہت اوپر تک ہے اور انہوں نے بار بار ہم کو ڈرائیا دھمکایا کہ ہم ان کے اوپر کیس نہ کریں کمپلین نہ کریں لیکن انہوں نے جو ہے تو اتنا ہمارے پر دباہ دالنے کے بعد بھی ہم نے مماندر پولیس ٹیشن میں جو ہے تو کمپلین کی لیکن وہاں پر ہماری کیس درد نہیں ہوئی تھی اور پھر بعد میں ہم نے جو ہے تو اس کی کمپلین نیا ایلائیم کی عدالت میں کی اور عدالت 653 داخل ہوا اور ان کے اوپر چار سو بیس چار سو چھے اور آرٹیس قلم داخل ہو گئی ہے اور یہ ٹوٹل پرکارن اصل بھی موبائل کا ہے تیتیس لاکھ روپے کا ٹوٹل امانٹ ہمارے بھائی نے اس کو دیا تھا جس میں سے اس نے آٹھ لاکھ روپے کا مال اسے واپس دیا اور باقی 25 لاکھ مال دینے کا اس نے اسے آشواسن دیا اور ہمارے بھائی اس پر بھروسہ کرتا گیا اس طرح چار سو چھے میں انہیں گزرے لیکن جب پیسہ واپس نہیں ملا تو وہ اببو جو ہے لہانکر عبدالعزید لہانکر کا بیٹا وہ جو ہے تو دوبائی بھاگ گیا دوبائی بھاگتا ہوتا اس کے والد نے عبدالعزید لہانکر نے ہمارے بھائی سے مجھ سے جو ہے تو وعدہ کیا تھا کہ بھائی یہ جو ہے تو پیسے کا جو بھی آمانٹ ہے 25 لاکھ روپے کا یہ میں میرے پاس سے آپ لوگوں کو لوٹا دوں گا اور میرے بچے کو دوبائی جانے دو تو ہم نے جانے دیے لیکن اپس آنے کے بعد جو تو وہ صاف طور سے انکار کر رہا ہے پیسے دینے سے منا کر رہا ہے اب ہم پرشاسن سے نیالہ سے یہ امید کرتے ہیں کہ ہمیں اس میں انصاف میرے گا اور یہ جو ہے تو صرف میرے بھائی کی اکیلے کی کمائی نہیں ہے اس کے اندر بہت سارے غریبوں کا بہت سارے دوستوں کا اور بہت سار رشتہ انہوں کا پیسہ لگا ہوا ہے ہر ایک کا جو ہے تو زندگی پر کی کمائی لگی ہوئی ہے تو میں پرشاسن سے چاہتا ہوں کہ ہمیں نیائے نیائے ملے اور جلد سیدھل ہمارے ساتھ انصاف ہو اس کے اندر ہمارے پاس کچھ وارس اپ ٹیٹنگ ہیں جہاں ہم نے پیسے دیئے تھے تو کچھ گواہ کو رکھ کر ہم نے ساتھ میں دیئے تھے تو گواہوں کے ہم نے اسٹیٹمنٹ پولیس سوشن میں جمع کرا دیئے